جس میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم یوت کو اتنی پاور دیں کہ وہ نہ صرف اپنی آواز اٹھا سکے گاؤں کی سطح پہ محولے کی سطح پہ یا اپنی ڈسٹرک کی سطح پہ وہ ملک کے لیے کوئی بہتری میں اپنا کردار ادا کر سکے جس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ گورننس کے جو ایشیوز ہیں لوکل لیول پہ آپ کے علاقے میں جو گلی محولے کے مسائل ہیں ان میں پانی کا مسئلہ ہے بجلی کا سڑکوں کا یہ تمام دیکھتے دیکھتے ساتھ ساتھ وہ کلائمٹ الیٹریسی کو دیکھیں جی بی بی کو دیکھیں کہ جنڈر بیس وائلنس ان کے علاقے میں کیسے کم ہو سکتا ہے اور اس پروجیکٹ کے جو میں کہوں گی کہ خاصتہ ہے وہ ہے سکل ٹریننگ ان تمام جو ہم نے ان کے ساتھ ٹریننگ سکین میٹنگ سکین گورنمنٹ کو انوالک کے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے تین مہینے کے سکل کے کورسز کروائے سکل کورسز کروانے کے بعد ہم نے ان کو بلکل نہیں چھوڑا ہم نے ان کی ہینڈ ہونڈنگ کی کہ ان کو یا تو جوب مل سکے یا پھر وہ اپنا کوئی چھوٹے پیمانے پر کاروبار شروع کر سکے اور اس کے لیے بھی انسی اور یورپین یونین کے عطابوں سے یہ پروگرام چل رہا ہے ہمیں جو ساری فنڈنگ ہے وہ یورپین یونین نے اس پروجیکٹ کی دے رہا تھے کہ انہوں نے ان بچوں کے لیے جن کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا یا انہوں نے بہت اچھے سے شوکیس کیا اپنا بزنس پلان ان کو بنا کے دیا ان کو ایک بہت چھوٹی سی اماؤنٹ لیکن جو کہ ان کے لیے بہت بڑی اماؤنٹ ہے ان بچوں کے لیے وہ ان کو دی ہے تاکہ وہ اپنے کاروبار کو آگے بڑھا سکے تو مین مقصد اس کا یہ تھا لیکن آج جو ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس کا ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ جو گورننس کے ایشیوز ہیں جس پہ ہم گھروں میں بیٹھے یوت بھی یا سکول کالوجز میں یا ہم کسی پبلک پلیس پہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوا سیڈیوں پہ صفائی نہیں ہوئی ہم نے ادھر کیا اپنا حصہ ڈالے میں نے کس سے کمپلینٹ کی اپنے ساتھی سے اپنے دوست سے یا گھر آکے زیادہ سے زیادہ کیا میں نے اس ادارے تک یہ بات پہنچائی کیا میں نے اس ادارے کو بتایا کہ آپ کا ملازم جس کو آپ تنخواہ دے رہے ہیں وہ اتنے بجے اپنی ڈیوٹی پہ نہیں تھا وہاں پہ مجھے یہ پریشانی ہوئی کیا ٹوٹو ہی سڑکوں کا کبھی ہم نے کہیں جا کے آر ڈی اے میں کبھی کمپلینٹ کی ہے نہیں بلکل بھی نہیں مطلب اگر میں اپنے سٹوڈنٹ لائف کو یا اپنی اس کو دیکھوں تو ایسا کبھی بھی نہیں تھا شاید ہمیں اویرنیس نہیں تھی اور ان اداروں تک رسائی نہیں تھی ان اداروں تک آج بھی پہنچنا بہت مشکل ہے تو لیکن ہم اس پروگرام کے تحت ہم نے کوشش کی ہے کہ نہ صرف ان بچوں اور اداروں کے درمیان میں ایک بریج کا کردار ادا کرے بلکہ ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ بچے جب ہم نکل جائیں ان کا تعلق ان کے ساتھ اتنا مضبوط ہو جائے کہ یہ ان کو خود وہاں تک پہنچ سکیں گورنمنٹ کے بہت بہت سے انیشیٹیوز ہیں انہوں نے بڑی ہیلپ لائنز بتائی ہوئی ہیں صفائی کو لے کے جی بی بی کو لے کے جتنے بھی اور بھی ایشیوز ہیں ان کو لے کے سی ایم لیول تک آپ لوگوں کی چلتی ہیں جو انہوں نے ہیلپ لائنز بتائی ہیں لیکن کبھی مجھے اس کا ریزلٹ نظر نہیں آیا ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میرے ہی طرف کیا بنتا ہے میں نے کیسے حصہ ڈالنا ہے تو ہمارا اس پروجیکٹ کو چلانے کا چار سال یہ مقصد تھا کہ ہمیں پتا چلے کہ میں نے کیا حصہ ڈالنا ہے اگر میں نے جواب لینا ہے تو میرا بھی کوئی کردار ہے اس میں بہت بہت شکریہ اور اب میں گزارش کروں گی مس اروج سے کہ وہ کچھ بات کریں اپنے خیالات کا اظہار کریں پروائیڈ کی جائے گا ان کی سیوک انگیجمنٹ یا سیوک ایڈوکیشن کی اوپر اتنا دھیان دیا جائے کہ وہ جب بڑے ہو اور جب وہ اپنی جوب مارکٹس کے اندر جائیں تو وہ اس مقام پہ ہو کہ وہ اپنے پیر جمع سکے وہاں پہ اور ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو کہ وہ اس ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں بجائے دوسروں سے سوال کرنے کے خود سے وہ کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہیں جنڈر امپاورمنٹ پہ ہمارا بہت سا کام ہے جس میں ہم فائنانشل لٹریسی کے اوپر بہت فوکس کر رہے ہیں کہ خواتین کی فائنانشل انکلوجن کس حد تک ضروری ہے فائنانشل انڈیپنڈنس کتنی ضروری ہے ان کی اور اس طرح سے فائنانشلی خواتین اگر امپاورڈ ہوں گی تو ان کے باقی کے جو رائٹس ہیں وہ اس کے لیے بھی کام کر سکیں گی اس کے لیے بھی لڑ سکیں گی اس کے علاوہ یوت انگیجمنٹ کے جو ہماری انیشیٹیوز ہیں اس کے اندر بیدہ چینج کے نام سے ہمارا ایک نیٹورک ہے جس میں ہم یوت کو مختلف اوپرچونٹیز دیتے ہیں ان کو یہ اوپرچونٹی دیتے ہیں کہ کوئی بھی ان کا آئیڈیا ہے جس پہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف ہمارے ادارے کے پاس آکے اپنا آئیڈیا شیئر کرتے ہیں اور ان کو جو بھی ریسورس چاہیے ہوتی ہیں وہ فائنانشل ہو سکتی ہیں وہ کوئی بھی کنیکشنز ہو سکتے ہیں کسی بھی طرح کی ان کو اپنے پروجیکس ڈیویلپ کرنے کے لیے ہیلپ چاہیے اس تمام چیز کے اندر اس پورے پروسس کے اندر ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کیونکہ آج جو پریس ریلیز ہو رہی ہے پریس کانفرنس ہو رہی ہے اس کا جو مین فوکس ہے جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یوت کی گورننس کے اندر کس طرح سے شمولیت ہونی چاہیے اور اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے 64% عبادی جو ہے وہ ہماری یوت کی اوپر مشتمل ہے اور اس 64% عبادی کے اندر سے اگر آپ دیکھیں تو صرف 20% ایسے نوجوان ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کے ڈسیجن میکنگ جب ہوتی ہے تو ان کی بات کو سنا جاتا ہے یا ان کی بات کو کنسیڈر کیا جاتا ہے تو مجوریٹی عبادی کے اندر سے صرف اگر 20% عبادی کو ایسا لگتا ہے کہ ان کی بات کو شامل کیا جاتا ہے تو پھر یہ کس قسم کی گورننس ہو so that's why I think کہ یوت کی انوالفمنٹ گورننس کے اندر کوئی بھی ایسے پبلک ڈیسیجنز ہو رہے ہیں اس میں بہت ضروری ہے کیونکہ یوت ہی واحد وہ آپ کی پاپولیشن کا حصہ ہے جو کہ آپ کو نئے آئیڈیاز دے سکتی ہے کوئی ایسی بات بتا سکتی ہے جو شاید آج سے پہلے نہیں ہوئی ہمارے حکمران جو ہیں ان کا ایک پیٹرن ہے اس کے اوپر ہی وہ چیزوں کو سیٹ کرتے ہیں پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہماری ویسے ہی کافی زیادہ ہے سو اس کے اندر اگر یوت کی انوالفمنٹ ہوگی تو چیزوں کو بہت سا بہتر کیا جا سکتا ہے اگر آپ سٹیڈیز کو اٹھا کے دیکھیں وہ علاقے جہاں پہ کمیونٹیز کے اندر یوت کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ خود سے کوئی انیشیئیٹیز لیں کوئی کام کر سکیں وہاں پہ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ تیس پرسنٹ اضافہ ہو جاتا ہے کمیونٹی کے ٹرسٹ میں کمیونٹی اپنی حکمرانوں کے اوپر ٹرسٹ کرنے لگتی ہے جو ڈیسیجنز ان کے لیے لیے جا رہے ہیں اس پر ٹرسٹ کرنے لگتی ہے تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور میں اپریشیئٹ کروں گی شراکت کو یورپین یونین کو ساتھ میں انسی اے کو بھی انہوں نے اس پروجیکٹ کو چار سال امپلیمنٹ کیا آگے بھی اسی طرح سے یہ پروجیکٹ جاری رہے جس کی اندر پورے پاکستان میں میرے خیال سے یوت کو امپاور کیا گیا مختلف ٹریننگز کے تھروں اور ہمیں بھی انوالف کیا گیا کمیونٹی سیویس آرگنائزیشنز کو بھی جہاں پہ ہمیں بھی موقع دیا گیا کہ ہم گجر خان جیسی جگہوں پہ جا کے وہاں کی جو یوت ہے ان سے بات کر سکیں جب آپ اسلام آباد سے نکل کے یا ایک بڑے شہر سے نکل کے کسی ایسے شہر میں جاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک بلکل ہی مختلف زندگی ہے جس کے بارے میں آپ جانتے بھی نہیں ہیں آپ کتنے پریولیجڈ ہیں اگر آپ کسی بڑے شہر میں ہوتے ہیں تو اس پروجیکٹ کے اندر ہمیں بھی یہ ایکسپوزر دیا گیا کہ ہم ایسی یوت سے ایسی کمیونٹی سے انٹریکٹ کر سکیں جن کے پاس وسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں اور ان کو کچھ نہ کچھ سکھا سکیں راولپنڈی ڈسٹرک کے اندر پنجاب کے اندر جا کے یوت کو ٹرین کرنا خاص طور پر کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر وہ اپنی پریزنس کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو وہ اپنے بزنسز کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ آج کا دور اور جو آگے آنے والا دور ہے وہ تمام وہی دور ہے جو کہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف شفٹ ہو رہا ہے دنیا جو ہے اب وہ کاغذات سے نکل کے اب وہ ساری ورچول ہوتی جا رہی ہے وہ کمپیوٹر پر سسٹمز پر جاتی جا رہی ہے اور اگر ہماری یوت کو نئے آنے والے بچوں کو ٹیکنالوجی کا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا اندازہ نہیں ہوگا تو میرے خیال سے وہ آگے ترقی بھی نہیں کر سکیں گے سو بہت ضروری ہے یوت کو یہ بتانا کہ کس طرح سے وہ ان پلیٹ فارمز کو استعمال کر کے اپنے پورے پورے سٹارٹ اپس اپنے بزنسز کھڑے کر سکتے ہیں سو میں ختم اپنی بات کو اسی نوٹ پر کرنا چاہوں گی کہ تینکیو سو مچ ٹو شراکت اور یورپین یونین اور این سی اے فور اس امیزنگ پروجیکٹ اور آگے بھی میری خواہش ہے اور امید بھی ہے کہ اس طرح کے پروجیکٹس وہ آتے جاتے رہنے جائیں تینکیو اربان فوریسٹنگ بیسیکلی ایک ٹیکنیک ہے جس میں آپ کنجسٹڈ سی پلیس پر زیادہ ماؤنڈ میں پودے لگا سکتے ہیں پلانٹیشن کر سکتے ہیں ہم نے اس مہم کو سکولز میں کالیجز میں اور ڈیفرنٹ پارکز میں جہاں پہ ہمیں شہر میں سپیس پروائیڈ ہوئی ہے ہم نے وہاں پہ یہ اربان فوریسٹنگ کی اس کے علاوہ ہمارے گروپ کی اور بہت سی کاوشیں ہیں محول کو بہتر کرنے کے لیے اینڈ میں میری اینڈ کی حکومت سے اپیل ہے کہ نوجوان نسل کو آگے بڑھنے کے لیے یہ جو مخلف اداروں کی کاوشیں ہیں جس میں شراکت ہے ان سی اے ہے اور یورپین یونین ہے ان کی جو کاوشیں ہیں ان کو فروغ دیا جائے ان کو عالمی سطح پر فروغ دیا جائے اور نوجوان نسل کا ساتھ دیا جائے شکریہ اپنے مائنڈ سے آپ لوگ سیکھیں آپ لوگ سانگیس مت کریں اور انشاءاللہ مجھے بھی میرے جیسے گرانگ اس مقام پہ پہنچیوں آپ کو بھی لوگ لے کے چل دیئے تو آپ سب کنزمانوں سے یہی ترپاس ہے آپ لوگ بھی ہی ساتھ فلس بوٹ کریں اور کوڑمنٹ سے بھی یہی میری اپیل ہے کہ جتنے زیادہ زیادہ شاکر فلس بوٹ کیا جائے تیم کیو مہم شکریہ شکریہ شکریہ